موسیقی 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 کر سکتے تھے اور پوائنٹ ٹیبل پر اپنے جو ریٹنگ اس کو بہتر بنا سکتے تھے تو کمزور فیلڈنگ اور کیچ ڈروپ کرنے کے بارے میں اب کیا کہیں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ٹیٹ ڈروپ کی ہیں وہ ایزی لے گئے تھے میچ کو ایزی نہیں لینا چاہے تھا ان کو جتنا وہ شروع سے آ رہے تھے یعنی کہ سیریس کل لے رہے تھے کھیل کو ویسے ان کو لینا چاہے تھا اور صورت فرکا کی ٹیم جلد آؤٹ کر سکتے تھے وہ یعنی کہ اتنا لمبا میچ نہیں ہو سکتا تھا ان کے کیچ چھوڑنے پر ان کو تھوڑا سا ایشو ہونا چاہے کہ اور فیلڈنگ پر پریکٹس کریں اور فیلڈنگ کی کوشش آگے اچھا کریں فیلڈنگ کی کوشش فیلڈنگ کو اچھا کرنے چاہیے ہمارے ساتھ اور بھی جو ہیں پلیئرز موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کی کیا رہا ہے اس میچ کے آبود اسلام علیکم آپ مجھے یہ بتائیے گا شویب ملک کو ڈراؤپ کیا گیا اور ان کی جگہ پہ حاری سوہیل کو کھلایا گیا جنہوں نے جارہانہ انداز میں ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا تو کیا یہ فیصلہ بلکل درست ہے شویب ملک ایزا سینئر پلیئر ان کو ٹیم سے ڈراؤپ کر دیا گیا آپ کے خیال میں یہ فیصلہ درست ہے؟ جی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ فیصلہ بلکل درست تھا حاری سوہیل کو پچھلے ماچوں میں نہیں کھلایا جو اس نے پرفارمنس بہت کام دی اس لئے شویب ملک پہلی بال پر آؤٹ ہوئے اس وجہ سے انہیں ٹیم سے ڈراؤپ کیا گیا اور حاری سوہیل کو کھلے جی ملتان سلطان کی شلٹ پہنی ہے یہ ٹیم تو اچھی ہے لیکن کپتانی بھی ان کی اچھی ہے لیکن انہوں نے بیٹنگ بہت پرفارمنس نہیں دی اس لئے اچھی ہے بیٹنگ کی پرفارمنس نہیں دی اس لئے اچھی ہے اور بھی ہمارے ساتھ پلیئرز موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان کی کیا آ رہا ہے اسلام علیکم جی سر کیا آل ہے آپ کی آپ نے میچ دیکھا کل کا ساؤکتہ فکا کے انگیز جو کھیلا گیا جی دیکھا اگر سرفراز احمد کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے سکیپر ہیں اور جتنی بھی دوسری ٹیمز کی ورڈ کپ میں بات کرتے ہیں ان کے جو کپتان ہیں وہ اچھا پرفارمنس کر رہے ہیں لیکن کل کے میچ میں سرفراز احمد پھر ایک بار ساتھویں آٹھویں نمبر پر آ کر بیٹنگ کی انہوں نے اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ سر یہ دیکھیں آپ وہ کپتان جونسا تھا نا اس نوے ٹیم کو اپنے سالے کا چلنا تھا ٹھیک ہے اب جو کپتان سرفراز احمد ہے انہوں نے بیٹنگ لائن اپنی درستگی فراملہ کا ڈروپ کیا اس لئے کیا ان کے دو کچھلے میچیز جونس سے دو تھے انہوں نے کوئی پرفارمنس کین دی ہاری سوال کو انہوں نے تھوڑی سی تریننگ دی اچھے پرفارمنس سا ہاری سوال لگی تو نیکسٹ میں میں بھی انشاءاللہ ہاری سوال کھلے گا اور اہاں سرفراز احمد نے اس لئے لی کہ کیونکہ انڈ پر باری لی کیونکہ اوپر ان کو جونسا تھا نا سکور اوپر والا سکور یعنی کہ اوپنرز نے بہت اچھا جاندار اوپننگ کی تھی تو اسی طرح ہی اگر وہ انڈ پر باری لے لیں تو اس کا کوئی بن جی بالکل ان کا کہنا تھا کہ سکور کا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ انڈ پر بھی باری لے لیتے ہیں جب اوپنر کسی ٹیم کو اچھا آغاز پراہم کر دیتے ہیں تو اس آغاز کے بعد ٹیم جو ہے اس کی مشکلات میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہوتا اور وہ بڑے اچھے طریقے سے ایک بہترین ٹوٹل جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں نیکس اپننگ ٹیم کے لیے اور بھی کھلاری موجود ہیں یہاں پر ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں ان کی کیا رہا ہے اور مستقبل میں وہ ٹیم کو کیا مشورے دینا چاہیں گے اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم کیا عالی حضر آپ کیا نام آفتا مصطفہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کل کے میچ میں جیت تو گئے ہم لیکن جو ڈروپ کیچز تھے اس پر پاکستان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جی صحیح بات ہے ہمیں اگلے میچے جیتنے تو ہمیں اپنی فیلڈنگ کافی بیتر کرنی ہوگی اور ماشااللہ سے بیٹنگ کافی اچھی کل کھلی ہے اور بولنس نے بھی کافی اچھا ساتھ دیا اور پر ایک پوائنٹ ہے کہ ہمیں فیلڈنگ جو ہے بیتر کرنی چاہیے کیونکہ نیکس مچ ہے بہت اچھی ٹیموں کے ساتھ ہے نیو زیلینڈ ہے بنگلہ دیش بے آپ کو باتا تھروپ بہت اچھا کھیلتا ہرہی ہے اور ہمیں یہ چیزوں پر فیلڈنگ جو بیلڈنگ دپارٹمنٹ ہی کافی مین ہے اور اس پر ہمیں کافی کام کرنا چاہیے باقی بیٹنگ اور بولنگ کافی اچھی بات ہے اگر ہم میوزیلینڈ کی ٹیم کی بات کرتے ہیں تو ان کے جو سکیپر ہیں صرف وہ ہی کھیل پا رہے ہیں باقی کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ اس طرح سے تواتر سے مسلسل کارکردگی نہیں دکھا پا رہا تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ٹیم ہماری بولنگ میں اتنا دم ہے کہ ان کو بہتر انداز میں اور کم ٹوٹل میں اگر وہ پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو ان کو کم ٹوٹل میں ہم پکڑ سکتے ہیں جی کیوں نہیں آپ کو پتا ہے کہ ویلیمز آنور ٹیلر ہی ہیں جو کہ فارم میں ہیں اور باقی تو ٹیم اتنی ان کی فارم میں نہیں اور ویسے ہمارے نئی بول سے محمد آمیر اور شاہین شاہ کافی فارم میں ہیں اور مجھے امید ہے بلکہ ہم سب کو امید ہے کہ پاکستان ان کو اچھے اگر ان کی پہلے بیٹنگ آتی ہے اچھے ٹوٹل کے اندر ان کو دسٹرکٹ کر سکتا ہے اور مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے اسے ورڈ کپ کے سیمی فائنلز تک جانے کے لیے اگلے تینوں میچیز کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ اب کمزور جو ٹیم سمجھی جارے لیکن ان کے مقابلے ٹف ہیں انگلینڈ کی ٹیم جن کا انڈیا نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا سے مقابلہ ہیں تو دو میچیز اگر انگلینڈ کی ٹیم ہار جاتی ہے تو پاکستان کے چانسز بنتے ہیں سبب کیا گئیں گے ہماری دعا ہے کہ انگلینڈ دو میچیز ہارے اور پاکستان بھی تین میچیز اپنے جیتے ہیں کیونکہ پاکستان کو تو لازمی ہے اگر پاکستان ہارے گا تو پھر انگلینڈ کے لیے تو ایک ہی لازمی ہے باقی امید ہے ہم دعا بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان نیوزیلینڈ کے کلاب اچھا پروم کرے گا اور میں چیتے ہیں آپ نے پلیئرز کی رائے جانے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نیوزیلینڈ کے اگینس بھی بہتر پرفارمنس پیش کرے گا اور پرفارم کر کے سیمی فائنل میں جانے کی کوشش کرے گا اور ساتھ ساتھ میں ان کی یہ بھی دعائیں ہیں کہ انگلینڈ بھی اپنے دو میچیز ہارے تاکہ پاکستان کے سیمی فائنل میں جانے کے جو چانسیز ہیں وہ بڑھ جائیں ناظرین ہمارے ساتھ کلپ کے اور بھی پلیئرز جو ہیں وہ موجود ہیں ان سے بھی رائے جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہیں اور کومی ٹیم کے لیے کیا مفید مشورے ہیں جو ان کے پاس ہیں اسلام لیکن میں کیا نام ہے آپ کا اکاش اکاش مجھے یہ بتائیں کل کا میچ دیکھا آپ نے پاکستان جو ساوتھ افریکہ کے ایک گینس کھیلا ہے جیت پاکستان کا مقدر بنی ہے اور لیکن اس میں کچھ فیلڈنگ کی کمزوریاں تھی اور کیچیز ڈاپ کیے گئے تھے سب آؤٹ اپ کیا کہیں گے جی میں ازا پلیئر یہی کہوں گا کہ کیچیز بیندہ میچیز جیسے کیچیز اگر فیلڈنگ اچھی کر لے ویسے پاکستان ٹیم جیسے کل اتری ہے گراؤن میں بڑے دل کے ساتھ اتری ہے مجھے لگتا ہے کہ جو نیوزیلینڈ کے ساتھ اگر اچھے بڑے دل کے ساتھ ایسی کھیلے وہ اچھا کلک کر پائے اور پرفارم کیا انہوں نے بہترین ایک اننگ کھیلی پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا اسے آؤٹ اپ کیا کہیں گے دیکھیں یانگ سر کو چانس دینا چاہیے تھا دیکھیں سینئر پلیئر کو جتنے چانس دی ہیں شویب ملی کو کافی چانس دے دی ہیں کوئی پرفارم نہیں کر رہا تھا ٹھیک کیا انہوں نے اچھا کیا اچھا فیصلہ کیا اور مجھے لگتا ہے سینئر کو بھی پین لینی چاہیے پین لے کے پھر اکران میں اترنا چاہیے جیسے حفیظ بلکل بھی پین نہیں لے رہا بلکل بھی ایسے ہی شوٹی لگا رہے جیسے نون کرکٹر ہوتا ہے شویب ملک ورڈ کپ شروع ہونے سے پہلے اپنا بیان دے چکے ہیں کہ یہ ورڈ کپ ان کے کیریئر کا آخری ورڈ کپ ہوگا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنا آخری میچ کھیل چکے ہیں جیسے یانگ سے پرفارم کر رہے مجھے لگتا ہے کہ اپنا لاسٹ میچ ہی ہے ان کا تو دیکھیں ہاپ کہ نیکسٹ میچ مل جائے ان کو اچھی پرفارم کر جائے اور اچھا کریئر چھوٹ جائے اور پیئے کی اور پلیئرز بھی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اسلام علیکم کیا نام آپ خاصر نائم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سرفراز احمد ایک بار پھر کل انہوں نے بیٹنگ ساتھویں آٹھویں نمبر پر آخر کی وہ ان کو وہیں پر بیٹنگ کرنی چاہیے یا آپر لیول پر آنا چاہیے جی وہیں پر کرنی چاہیے کیونکہ اس سے اوپر کے جو پلیئریں ساتھ پرفارم کر رہے ہیں سرفراز سے کلک نہیں ہو رہا تو وہ اسی نمبر پر ٹھیک ہے جس نمبر پر وہ بیٹنگ کر رہے ہیں تو محمد آمیر ان کی جو پیس ہے ان کی جو سفنگ ہے اس کے بعد لیٹ آورز میں وہاب ریاض کی جو ریورس سفنگ ہے کل ہم نے بہت دیکھا کہ ان کی سفنگ نے بہت کردار ادا کیا میچ جتوانے میں اس بارے میں کیا گئے ہیں جی پاکستان کا بالنگ اٹیک دنیا کا نمبر ون بالنگ اٹیک ہے محمد آمر ورلڈ کلاس بالر ہے یہ بات ورات کولی بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ دنیا کا نمبر ون بالر ہے وہاب ریاض تو کمال کا بالر ہے اس نے ثابت کیا ورلڈ کاب میں کہ میں دو سال پہلے بھی ایسے ہی بالر تھا لیکن زیادتی کی کرکٹ بورڈ نے اسے دو سال باہر بٹھایا اور اس نے ثابت کیا کہ میں ایک اچھا بالر جی بالکل ہمارا جو باولنگ اٹیک ہے وہ ورڈ بیسٹ باولنگ اٹیک ہے اور یہ نمبر ون بیٹسمن ورات کولی انڈیا کے کپتان جو ہیں وہ بھی اس بات کا اطراف کر چکے ہیں اور وہاب ریاض کی ریورس ونگ انہوں نے یہ بات کو باور کروایا کہ بورڈ نے ان کو کھیل سے دور رکھ کر ان کے ساتھ اور کرکٹ کے ساتھ زیادتی کی ناصرین اس وقت بورڈا والی گرونڈ میں دویجن کی انڈر سیونٹین ٹیم کی کیمپ لگایا گیا کمیشنر فیصل آباد محمود زاوید بھٹی ہیں جن کی جانب سے یہ کیمپ لگایا گیا اور یہاں پر کیمپ کے کوچ موجود ہیں اور ایس ویل ایس ان کے ساتھ کچھ کھلاڑی ہیں جو کہ اس کیمپ میں شریک ہیں ان سے جانیں گے ان کے کیمپ کے متعلق بھی اور پاکستان کے ورڈ کپ میں جو پرفارمنس ہے اس کے متعلق بھی اسلام لگیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاءاللہ ہماری ٹیم کل بہت اچھا کھیلیا ہے آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری ٹیم بہت اچھا کھیلے گی اور ہم نے بہت اچھا کمبیک کیا ہے تو یہاں سے ہی بچے چھوٹے بچے انڈر سیونٹین یہ کیمپ ڈویجنر سپورٹس افسر تارک نظیر صاحب نے لگایا ہے کمیشنر ساتھ سے مل کے تو ان میں سے ہی کوئی نہ کوئی بچہ ہمارا پاکستان کھیلے گا تو سر کتنا لگتا ہے ان بچوں میں ٹیلنٹ نظر آتا ہے کیا یہ اس قدر پرفارم کرتے ہیں کہ یہ آئندہ فیوچر میں پاکستانی ٹیم کی نمائندگی کریں گے جی جی کیوں نہیں یہ ماشاءاللہ جب ہم نے ٹریل لیے تھے تو پانچ سو سے زیادہ بچے تھے یہ بچے بیس بچے اب ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت تو بیس بچے صبح کو آتے ہیں تو ان میں ٹیلنٹ ہے تو یہ سیلیکٹ ہوں سیلیکٹ کرنے میں نیازی صاحب تھے یہاں نوی نزیر تھا پھے اور تارک نزیر تھا پھے دیگر مسئلن کے پی سی بی کے بھی ریلیٹر آدمی تھے جنہوں نے یہ بیس بچوں کو رکھا جی ناظرین ہم پلیئر سے جانتے ہیں ان کی کیا رہا ہے اپنی پرفارمنس پر اور کومی ٹیم کی پرفارمنس پر اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد شبان شبان مجھے یہ بتائیے کہ کیسا جا رہا ہے آپ کا کام الحمدللہ ٹھیک جا رہا ہے کام آپ کی پیٹسٹ میں جانے کا ارادہ ہے نہیں نہیں ٹیسٹ میں جانے کا ارادہ ہے جیسے مaire کی تیویشن ہوتی ہے ایسا مجھے یہ بتائیں کہ کل جا پاکستان و ساؤٹ آفریقہ کے اگینسٹ مائچ کے کھیلا گیا ان دونوں ٹیمز کے درمیان ہے سات کیچس دعوپ کرنے کے بعد ہماری تین کھیل دی بھی میچ چید کئی اگر یہ سات کیچس دعوپ نہ ہوتے تو کیا لگتا پوائنٹ ٹیبل پر ہماری کیا صورتحال ہوتی سب سے اچھی ہوتی اگر چھوڑ بھی دیئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کا دیکھنے پھر بھی اچھا گم بیک کیا انہوں نے انشاءاللہ آگے بھی اس سے بھی اچھا گم بیک کریں گے اور پھر لگ میں زیادہ زیادہ اچھی پرفارمس دینے کی کوشش کریں گے آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اکل میچ دیکھا ہے ہنگ کی تو اس نے اگر باولنگ کی بات کی جائے محمد آمیر کی انس ونگ اور ریورس ونگ خاص طور پر وہاں بیاس کی لیٹ آورز میں اس کے بارے میں کیا کہیں گے بول پرانا ہو گیا بول پرانا ہو گیا ڈیفینیٹلی ریورس ونگ پرانے بول سے ہی ہوتا ہے تو کیا ان کی پرفارمنس اور ان کی جو اہلیت ہی وہ ثابت نہیں ہوتی اس میں اچھ میں ڈیتھ ہورز میں تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اپنے بارے میں بتائیں آپ بیٹس من ہیں یا بولنگ بولنگ کرتے ہیں اور سپن کرتے ہیں رائٹ ام آف سپنر ہے تو کیسا پرفارم کر رہے ہیں آپ کی اپنے کیسا جا رہا ہے محمد فیزان مجھے یہ بتائیں کہ کومی ٹیم کے جو سکیپر ہیں سر فراز احمد کل کے میچ میں وہ ساتھ میں آٹھ میں نمبر پر بیٹنگ کے لیے آئے ہیں کیا ان کو اسی نمبر پر بیٹنگ کرنی چاہیے یا اپر لیول پر آنا چاہیے جی میرا یہ ان کو مچھوڑا ہے کہ انہیں اوپر ہی کھیلنا چاہیے اپنی باری پر کیوں نیچے بیٹس من آئے ہیں انہوں نے نیچے بول ڈوٹ کی ہیں انہوں نے ٹیلینڈر بیجے کے سکور کریں گے لیکن وہ آخری دو تین آور ہم سے اچھے نہیں کھیلے گئے اس لیے انہیں چاہیے کہ اوپر آ کے خود بیٹنگ کریں اچھا ایک پاکستان جب انڈیا سے میں اچھا رہا ہے تو تنقید کا سامنا کرنا پڑا پوری قومی تین کو خاص طور پر سرفراز احمد کو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک نوجوان لڑکا وہ کچھ نازیبہ الفاظ استعمال کر رہا تھا سرفراز کے لیے تو آپ کو نہیں لگتا سائکلوجیکلی ورڈ کپ کے دوران اس طرح پلیئرز کی پرفارمنس پر بھی اثر پڑتا ہے ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے یا اس طرح ڈسکوریج کرنا چاہیے نہیں نہیں ڈیفینیلڈی ان کے پڑتا ہے ان پر کافی زیادہ فرق پڑتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں سپورٹ کریں جیتے ہیں یا ہرے لیکن ہمیں بیکپ کرنا چاہیے پیچھے سے اس لیے ہم بیکپ کریں گے تو آگے اچھا پر فرم کریں گے انشاءاللہ پاکستان بیک کرے گا اچھا دیکھا اپنے پلیئرز کی اپنی پرفارمنس بھی بہترین ہے کیمپ جاری ہے بڑے ہی جو شو جذبے سے وہ کیمپ میں حصہ لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی نیک تمنہ ہے پاکستانی قومی ٹیم کے ساتھ ہیں کہ وہ اپنے آنے والے تینوں میچز جیت کر ورڈ کپ کے سیمی فائنل میں کالیفائی کریں گے اور انشاءاللہ فائنل بھی کھیلیں گے ناظرین پروگرام گیم بریک کے آج کی اپیزوڈ میں ہم فیصل آباد کی بوڑا والی گرونڈ میں موجود تھے جہاں پر مختلف کرکٹ کلپ کے نوجوان پلیئرز اپنی پریکٹس کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ انڈر سیونٹین کی ایک ڈویشنل لیول پر کیمپ کا بھی احتمام کیا گیا تھا جس میں پلیئرز نے کیمپ میں شریک ہو کر اپنی پرفارمنس دکھائی ہم نے ان تمام پلیئرز سے جانی ان کی رائے ورڈ کپ کے اباؤٹ پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس کو لے کر اور دوسری ٹیم کی پرفارمنس کے اب انتعلق بھی ہم نے ان سے جانا پلیئرز کی نیک فاہشات قومی ٹیم کے ساتھ تھی کہ وہ اپنے آنے والے تمام میچز جیتیں گی اور جیت کر ملک کا نام روشن کریں گی اور ورڈ کپ جیت کر ہی پاکستان واپس آئیں گی گیم بریک کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے ٹیم گیم بریک کے ساتھ فرخان مرزا کو اجازت دیں اللہ نگے بان